اسلام علیکم ہائی گائز کیسے ہے لڑکو اچھا ہم بات کریں گے گوگل ٹرانسلیٹر کے بارے میں کہ سب سے بڑیا اور سب سے اچھا ٹرانسلیٹر موبائل پون میں ایک زبان کو دوسری زبان میں کنورٹ کرنے کے لیے کونسا ایپ زبردست ہے اور سب سے اچھا کام کون کرتا ہے یہی ایک وجہ ہے کہ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کے سامنے بیٹھ کے میں یہ سب کچھ اچھی طرح سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا سو آپ ہماری ویڈیو کو پوری دیکھیں کیونکہ یہ نہ تو ایک کہانی ہے اور نہ ہی کوئی اور سٹوری میں بیان کر رہا ہوں بلکہ ایک ایپ کی بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو پتہ چلے کہ کونسا اچھا ایپ ہے اور کس پر آپ کو کام کرنا ہے اور سب سے جو زیادہ اچھے طریقے سے ورز ہے جو سب سمجھتے ہیں اور سب اس کو مطلب اچھی طرح سے کنورٹ کرتا ہے کسی زبان کو دوسری زبان میں تو وہ آپ سیکھیں تو اپنی ویڈیو سب سے پورا دیکھنا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس سے برپور فائدہ اٹھائیں گے شروع کریں شروع کریں ہائی ہائی اسلام علیکم آج ہم بتائیں گے جیسا کہ پہلے آپ نے سنا کہ گوگل ٹرانسلیٹر کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں کروم میں سب سے پہلے ہمیں جانا ہوگا کروم میں تو چلے ہم چلتے ہیں کروم میں اور یہاں پر میرا نیٹ بانتا میں نے وہ آن کر دیا ہے اور چلو سب سے پہلے یہاں پر سرچ کرتے ہیں آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ میں نے خود اپنے کل اوپر آئے ہیں سو میں سرچ کرتا ہوں کہ کون سی دو ایپ ہے اگر یہ طریقہ آپ چیز کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بالکل اجازت ہے تو ٹاپ ٹو گوگل ٹرانسلیٹر اوکے چلو ہم یہ بھی سرچ کر دیں گوگل ٹرانسلیٹر گوگل ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹر تو سب سے پہلے یہاں پر آجاتا ہے آپ کو جو کہ آٹھ ملین پیپل نے مطلب یہ ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور یہ اس کا جو ریویو ہے وہ چار اشاریہ چار فیصد ہیں علیکم السلام ہم بھی تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے اچھا ہے اور کون سا ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جو کہ آٹھ ملین پیپل نے یہ ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور اس کا نام ہے گوگل ٹرانسلیٹ ٹرانسلیٹر نہیں صرف ٹرانسلیٹ گوگل ٹرانسلیٹر تو چلو ہم بھی یہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں میں ہمیشہ یہ ہی کوش کروں گا اور وہی چیز آپ کو بتاؤں گا جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہے یا سب سے زیادہ استعمال میں لوگوں نے لائے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھیں کسی اور اپ کو مت ڈاؤنلوڈ کریں کیونکہ اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ الفاظ کی چنوہ زیادہ تر اپس میں صحیح نہیں ہوتا تو گوگل ٹرانسلیٹر جو کہ گوگل کے لئے کی طرف سے خاص کر گوگل نے خود تیار کیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہف ہے اور اس کا جو ریویو ہے وہ ہم دیکھیں تو ایہیاب نو آئیڈیا ہی ہیں ویڈیو پیپل آئیڈیا کی اس قرارے پر سٹار اٹھ سٹرائٹ ٹو پوائنٹ اٹھ کامپلیٹ اٹھ آل ورکس فائنڈ ڈازن کریش ٹرانسلیٹ اینڈ سیکنڈز یہ آدمی نے جو صفت کیا ہے کہ مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کا جو ریٹنگ ہے وہ کیو چار سٹار سے کم ہے کیونکہ یہ نہ تو کریش ہو جاتا ہے اور نہ ہی کو مطلب ایک لفظ کی جگہ سو یا اس سے زیادہ کی لفظ لے آتے ہیں صرف جو سوالہ پوچھتے ہیں اسی کا جواب ڈیریکٹ اور سیکنز میں دے دیتے ہیں تو اس سے معلومت ہے کہ یہ سب سے اچھا ایپ ہے تو چلو میں یہ کھولتا ہوں سب سے پہلے تو اس میں یہ بہت اچھی طریقہ ہے کہ جب بھی آپ یہاں پر جائے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اوپر میرا جو ہے وہ پیکچر نظر آ رہا ہے جو یہ جی میل کا ہے تو یہ جی میل سے کنیکٹڈ ہے آپ یہاں پر ہی کنیکٹڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کا اپنا اکاؤنٹ بھی چینج کر سکتے ہیں جو کہ آپ کسی بھی اکاؤنٹ کو چاہے اس کو سلیکٹ کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس میں جو جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ اس میں سٹور ہوگا اور آسانی سے آپ کسی بھی وقت میں جس جملے کو آپ دونتے ہیں اس سے نکال سکتے ہیں تو اس کے ایک خاصیت یہ بھی ہے اگر کوئی چیز آپ کو پسند آ جائے تو اس کو آپ سیف کی پریزز میں سیف کر سکتے ہیں جو حامیسہ آپ کی ساتھ سیف ہوگا اور یعنی ایک طرف سے فیوریٹ ہوگا آپ کا اور وہ اس میں محفوظ ہوگا اگر آپ نہ چاہے تو اس میں کچھ ایک دم سے آٹومیٹکلی ایڈ نہیں ہوتا تو سیٹنگز کی بارے میں کچھ میں بات کر رہا ہوں آپ کو سیٹنگز میں ہے سیف ٹرانسکرپٹ مطلب ایک سکرپٹ آپ تیار کر رہے ہیں کسی چیز کا تو وہ بھی آپ یہاں پر آسانی سی ٹرانسکرپٹ تیار کر سکتے ہیں میں نہیں کر رہا کیونکہ مجھے پھر زیادہ ٹائم لگی گا تیسری بات جو ہے اس میں ڈاؤنلوڈڈلنگوچیز ہے اگر آپ چاہے تو آپ یہ ساری جی جتنے بھی مطلب زبانیں ہیں وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ڈاؤنلوڈ یہ وای فائی سے بھی ہوتا ہے اور ڈیٹا سے بھی ہو سکتا ہے یہاں پر صرف کلک کرنا ہے اس پر اور بس اور کچھ نہیں کرنا وہ خود بہت ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی سو میں اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کرتا یہ میں واپس کنسل کر دیتا ہوں ٹیک ہے یہ اپنے سے کلیر ہوں سو یہ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو کسی مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹرانسلیٹ کی جو چیزیں ہیں وہ اچھی طرح سے ادا کریں کیونکہ یہ اپنے پہلی ٹرانسلیٹ کیا ہو جا چکا ہے ٹیک ہے سو زبانوں کا یہ فائدہ ہے ٹرانسلیٹ کرنے کا انیٹ کی بغیر بھی پھر آپ کا کام چلے گا اور اگر آپ ٹرانسلیٹ نہیں کرتے یا ڈاؤنلوڈ نہیں کرتے تو پھر آپ جب سرچ کریں گے نیٹ ہوگا تو کام کرے گا نیٹ نہیں ہے تو پھر کام نہیں چلے گا کیونکہ یہ آن لائن پھر کام کرے گا ٹیک ہے میرے پاس تو ابھی اس میں انٹرنیٹ موجود ہے تو میں جا کے اس میں سرچ کرتا ہوں ٹیک ہے اس طرف انگلیش ہے اس طرف اردو ہے میں انگلیش میں بھولوں گا اور یہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا تو چلو میں ہاں پر کچھ بھی لکھ سکتا ہوں جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاو آر یو اوکی سو اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ آپ کیسے ہوں اردو میں اسی طرح آپ اگر میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں اور دوسرا چیز جو ہے اس میں ہے وہ ہے وایس آپ وایس سے بھی بول سکتے ہو جیسا کہ میں ابھی بولتا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھا یہ آسانی سی ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے کیسے ہو تم لوگ سو اسی طرح اگر آپ چاہے تو یہ جو اردو اس طرف کرے اور انگلیش اس طرف آگیا ٹھیک ہے اب یہ انگلیش میں کس میں کنورٹ کرتا ہوں عرب میں ٹھیک ہے ترکی زبان میں کر دیتا ہوں چلو میں ترکی زبان میں آگیا ابھی میں کیا بولوں گا اس میں کہ چلو میں بولتا ہوں یا لکھتا ہوں وہ دونوں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بول لیتا ہوں یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ترکی زبان میں یہ بلکل کنورٹ ہو چکا ہے اور یہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر کسی کو ترکی زبان یاد ہے تو تو یہ ہی ترکی زبان ہی تک تھا میں اور ویڈیو کو لمبا نہیں کروں گا اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ آگلے نیکس ویڈیو کی انشاءاللہ پھر دیکھیں گے ٹھیک ہے سو مجھے اجازت دیجئے شکریہ آپ کا ساتھ دینے کا اور آگے بھی ویڈیو دیکھتے رہے ہیں ٹھیک ہے بائے بائے